بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز شورا کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم لیول نمبر دو کا سبق نمبر نو پڑھیں گے جس کا عنوان ہے باب افعلال اس سے قبل اسباق کے اندر ہم سلاسی مزید فی کے چند ابواہ پڑھ چکے ہیں اور دو زائد حرفی ابواب میں سے چار باب ہم پڑھ چکے ہیں آج اس سلسلے کا پانچوں باب باب افعلال کی صورت میں ہمارے اس سبق کا موضوع ہے تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں اور مثالوں سے سبق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اب اپنی سکرین پر قرآن پاک کی آیات کے چند ٹکڑے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ان چاروں جملوں کے اندر سب سے پہلے ہم ان الفاظ کا دعیون کر لیتے ہیں جن الفاظ سے متعلق ہم نے بات کرنی ہے سب سے پہلے جملے کے اندر تب یضو یہ لفظ ہے جس سے متعلق ہم بات کریں گے اور دوسرے جملے کے اندر تسودو اور تیسرے جملے کے اندر مصفر اور چوتھے جملے کے اندر اسودت یہ چار لفظ ہیں جس سے متعلق آج کا ہمارا سبق ہے ان تمام الفاظ کے اندر مشترک بات یہ ہے کہ ان کی حروف کی تعداد ایک جیسی ہے اور ان کا سانچا اور وزن بھی ایک جیسا ہے تب یضو تسودو اور تسفر سے مصفرن اور اسودت یہ تمام کے تمام الفاظ حروف کی تعداد کے اعتبار سے بھی اقصہ ہے اور وزن کے اعتبار سے بھی ایک جیسے ہیں تو یہی آج کا ہمارا سبق ہے کہ آج کے سبق کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ اس وزن اور اتنی حروف کی تعداد والے فیل کو کیا کہا جاتا ہے اور اس کو کیسے بنایا جاتا ہے اور اس کی صرف صغیر کیسے بڑھی جاتی ہے اور اصل حروف کو زائد حروف سے جلا کیسے کیا جاتا ہے یہ آگے چل کے ہم سبق کے اندر سیکھیں گے تو آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں آپ اپنی سکرین پہ باب افعلال لکھا دیکھ رہے ہیں یہ اس باب کا نام ہے اس باب کو اور اس وزن کو باب افعلال کہا جاتا ہے بنایا کیسے جاتا ہے سلاسی مجرد کے فا کلمہ سے پہلے ہمزال آئیں ارلام کلمہ کو مشدد کر کے اسے افعل کا ہم وزن بنا دے جیسے حامیرہ سرخ ہونا سے احمرہ خوب سرخ ہونا یعنی سلاسی مجرد کا مادہ اس کی ابتداء میں یعنی فا کلمہ سے پہلے ہمزالے آئیں اور لام کلمہ کو مشدد کر دیں یعنی ایک لام اور لا کے اس کو مشدد کر دیں اور پھر عروف کے اس مجموعے کو افعلہ کا ہم وزن بنا دیں جیسے حامیرہ سے احمرہ بن گیا تو یہ طریقہ تھا باب افعلال کو بنانے کا آپ نے اس سلائڈ کے اندر نام بھی جان لیا اس باب کا اور اس باب کو بنانے کا طریقہ بھی جان لیا آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اصل حروف کو زائد حروف سے علایدہ کیسے کیا جائے گا یہ طریقہ پہلے بھی اس باب کے اندر آپ دیکھ چکے ہیں کہ ایک طرف وہ مادہ اور حروف لکھے گئے ہیں جس سے ہم نے اصل حروف کو جدا کرنا ہے اور دوسری طرف فعالہ سے اس کا وزن بھی لکھا گیا ہے پھر ان میں سے ہر ایک کے حروف کو جدا جدا کرنا ہے علاہدہ علاہدہ کرنا ہے جس طریقے سے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں حمزہ لام حمزہ حا میم را الف را نیچے بھی حمزہ لام حمزہ فا عین لام الف لام اب ہم نے کہا تھا کہ ان تمام حروف کے اندر فا عین لام کلمہ کے مقابل آنے والے حروف اصل حروف ٹھہریں گے اور اس سے ہٹ کے جتنے بھی حروف ہوں گے وہ زائد حروف ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں فا کلمہ کے مقابلے میں حا ہے اور عین کلمہ کے مقابلے میں میم ہے اور لام کلمہ کے مقابلے میں را ہے تو اصل حروف حامیرہ اس کی ابتداء کے اندر حمزہ لگا دیا گیا اور اس کے لام کلمہ کو مشدد کر دیا گیا تو یہ احمرہ بن گیا اصل حروف حامیرہ ہے تو آپ نے جان لیا کہ کس طریقے سے ہم اصل حروف کو زائد حروف سے جدا کریں گے آئیے اب اس باب کی مکمل صرف صغیر دیکھتے ہیں صرف صغیر از باب افعلال میں مکمل گردان پڑھ دیتا ہوں احمر یحمر احمرارا فہو محمر وحمر به یحمر به احمرارا فذاک محمر به محمر محمر به لم لم يحمر لم يحمر لم يحمرر لم يحمر به لم يحمر به لم يحمرر به لا يحمر لا يحمر به لن يحمر لن يحمر به نہیں احمر 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 به احمر به لیحمرر به لیحمرر به والنهی عنه لا تحمرر لا تحمرر به لا تحمرر به لا يحمرر لا يحمرر لا يحمرر به لا يحمرر به لا تحمرن لا تحمرن بھی والظرف منه محمرن محمرانی محمرات تو یہ تھی مکمل کردان صرف صغیر اسباب افعیلان آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند سیغے وہ مختلف طریقوں سے پڑے جا رہے ہیں یعنی جہاں پر بھی آخری حرف کو ساکن کیا جاتا ہے وہاں تین طریقے سے اس سیغے کو پڑا جاتا رہا مثال کے طور پر لم یا سیغہ امر یا سیغہ نہیں جن کے آخر میں حرف ساکن ہو جاتا ہے اس کو زبر زیر اور جدا کر کے پڑا گیا ہے تو یہ ایک طریقہ ہے جس کو آپ آگے انشاءاللہ سیکھ لیں گے یہ قاعدہ ہے یہ آگے انشاءاللہ آ جائے گا تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق امید ہے آج کے سبق کو آپ سمجھ چکے ہوں گے آئیے معمول کے مطابق ہم مشقی طرف بڑھتے ہیں باب افعلان کے تحت آنے والے چند مشہور مسادر مندرزیل ہیں آپ ان کی گردانوں صرف کبیر و صغیر کی تحریری اور زبانی مشق فرمائیں مسادر معانی اللی سفرار زرد هنا اللی خضرار سبز هنا اللی ازراق نیلا هنا اللی برار غبار آلودا هنا اللی برار غبار آلودا اللی برار غبار آلودا اللی برار غبار آلودا اللی برار غبار آلودا اللی ازرقاق نیلا هنا الازرقاق نیلا هنا なんだ گھوڑے کا دم اور بیشانی میں سفید داغ ولا هنا اللی برشاش کالے اور سفدانو ولا هنا اللی برار غبار آلوداؤنا ڈاڑی کا تر ہونا تو یہ تھی ہماری مشق آپ اس سے مکمل گردان صرف صغیر اور صرف صغیر دہرائیں اور اپنی کوپیوں کے اندر بھی اس کو لکھیں ہمارا آج کا سبق ختم ہوا امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا اللہ تعالی ہمارے لئے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمجھانا آسان کرے